ایسا دعویٰ نہیں ہے جس کا ثبوت دنیا میں دعویٰ ہے قرآن نے دعویٰ کیا اپنے کے لئے اللہ نے دعویٰ لکھوا دیا قرآن میں لکھا ہے اس کا ثبوت ان کی بائیگر میں موجود ہے وہ کہتے ہیں ثبوت دو میں ان کو نکال کر دکھا ہوں یہ لو ثبوت یہاں لکھا ہے کہ خدا کا مقصہ بیوی بریم کے ساتھ از تک فرنا نگل کر رہا ہوں اللہ ملے مارک کرے بہتے ہو تمہاری بائیگر کے لئے تو ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا نا قابل مصر نا قابل مصر ایسا تعلق اسی کے نقیلے میں یسو مسید رہا تھا جبکہ ایک کوپ نے بادے دور پر اعلان کیا ایک کوپ فرانسیس نے بادہ دور اعلان کیا اس نے کہا کہ یسو مسید و لوسیفر کا بیٹا ہے یہ نیٹ پر موجود ہے لوسیفر فول لوسیفر ہے وہ شیطان کو ملتے ہیں اور اسی لئے کہتے ہیں کہ بائیگر میں لکھا ہے نبی کی ادیل میں نورا کی ادیل میں کہ جب یسو مسیح حضرت عیسال سلام اللہ اللہ تو شیطان ان کو اپنے ساتھ ویامان میں لے گیا اس نے ثبوت کے طور پر کہا کہ دیکھو میں غلط نہیں کہہ رہا کہ وہ لوسیفر کا بیٹا تھا لوسیفر ان کو اپنے ساتھ ویامان میں لے گا تعلیم دیتا تھا یہ تو ان کے اقائد ہیں اپنے ہی خدا کے بارے اور اس کا ثبوت وہ جو کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے نہیں نہیں کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کوئی بات غلط ہو ہو ہی نہیں سکتا دنیا کا واحد زندہ کلام واحد باتیں کرنے والا کلام قرآن کے علاوہ دنیا میں اور اس کے پاس ثبوت ہے ہر کسی کے کفر کا ثبوت ہے ہر کسی کے کفر کا کافروں کے ہر کفر کا ثبوت قرآن میں موجود ہے اس طرح قرآن میں ان کے کفر کو رکھ کر دیا کہ انہیں نہ مسلوک کیا گیا نہ انہیں غلط گیا اور اس کے لیے سب کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے غلط لکھا ہے میں انہیں کہتا ہوں عبرانیوں کے خط میں آؤ لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں عبرانیوں کا خط ہے انہیں بائبل کا ایک قصہ ایک کتاب ہے عبرانیوں کے نام خط اس کے چوتھے بات میں لکھا ہے کہ وہ جو اسے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا اور انتجائیں کر رہا تھا جو اسے موت سے بجا سکتا تھا خدا ترسی کی بنیاد پر اس کی سنی گئی انجیلوں میں تین انجیلوں میں لکھا ہے جب حضرت دی سالے سلام کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی جب حضرت دی سالے سلام کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اسے مسروح کیا جائے گا انہیں مسروح کیا جائے تو لکھا ہے اس سے پہلے وہ رو رو کر خدا سے دعائیں کر رہے جو انہوں کہہ رہے تھے اے باپ اے مالک اے قرآوت ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے یعنی میں برنا نہیں چاہتا اس طرح سلیف پر چڑھنا نہیں چاہتا یہ بائبل کا اپنا بیان ان کی تین انجیلوں کا بیان کہ وہ دعا مانگ رہے تھے کہ میں مرنا نہیں چاہتا میں مرنا نہیں چاہتا اور یہ جگہ لکھا ہے لکھا کے دیل میں اس کا پسینہ جب وہ بھجنے دیکھ کر خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا تو اس کا پسینہ گویا خون کی بودھے بن کر ٹپک رہا تھا یعنی اکلی دن سلوزی سے دعا کر رہے تھے اور کیا دعا کر رہے تھے میں اس طرح پرنا نہیں چاہتا بائبل پر خود چاہتا ہی رنجی لکھے اور آگے امرانیوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ خدا ترسی جب وہ دعائیں مانگ رہا تھا جب وہ دو دو پر اسے مانگ رہا تھا خدا ترسی کی بنیاد میں اس کی سنی گئے یعنی اپیل منظور ہو گئے اپیل اور لکھا ہے دوکہ کے جیل میں واضح لکھا ہے کہ جب وہ دعائیں مانگ رہا تھا تو خدا کا پرشتہ آ کر اسے تقویت دے رہا تھا تقویت دینے کا مطلب کیا ہے تسلیف تسلیف یہ وہ بات ہے جو عام طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صدائے موت کا قیدی آلہ حکومت سے صدر سے جب معافی طلب کرتا ہے اپیل کرتا ہے تو صدر تھوڑی آتا ہے اس کو یہ کہنے کے لیے کہ اگر ماں کی قبول ہوں گئے تو اپیل ہمارت حبور کر لیتا ہے اپیل قبول کر لیتا ہے صدر چل کے نہیں آتا اپنا نمائنہ بھیجے گا آلہ حکومت کو ارتجائے کر رہے ہیں سب سے آلہ حکومت کے ساتھ ارتجائے کر رہے ہیں میں اسے کرنا نہیں چاہتا یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے میں یہ چاہتا ہوں یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے آلہ حکومت نے اپنا آلہ نمائنہ یعنی فرشتہ بھیج دیا جاؤ گئے ترقیبیت کو اور اس کا ذکر اس نے کر دیا آگرانیوں کے خطے کہ ہاں اس کی سنی گئی سنی گئی کا مطلب اپیل قبول ہو گئی تو قرآن نے یہی کہہ دیا کہ نا اُنے صحیح دی کہ نا اُنے مول کر دیا قرآن نے کہہ دیا اور سمودھر کی اپنی کتاب میں لگا دیا قرآن قرآن کا تعویٰ ابھی غلط نہیں کچھ بھی کوئی کر دیا کتنا سوڑ لگا دیا تمہاری اپنی کتابیں تمہارے خلاف سبود ہیں تمہاری اپنی کتابیں تمہارے خلاف سبود ہیں میں لوگوں کو ہونا رہتا ہوں سمجھانا رہتا ہوں کہ ان کے علم باتوں کے اچھے کرنے بتائیے یہ قرآن کی بد قرآن بیگی ہی سمجھتے ہیں یہی قرآن نے کہا کہ وہ اپنی تسلیس میں اپنی تسلیس ہے اس لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم سے وہ زمانے میں آخر میں پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے لوگوں کو سکھایا تھا جی آپ نے لوگوں کو سکھایا تھا کہ میری اور میری مامی عبادت کرو کنجا کرو اور اسی حوالے پہ اسی حوالے پہ مجھے یاد آگیا بات تھوڑا سا ہے اسی حوالے پہ مجھے یاد آگیا کل میں نے بیان کیا اس قادرین کے سامنے کہ برزا نے دعویٰ کیا ہے برزا نے کہا ہے کہ اس سال سلام کی بوت کے بعد ان کے انتقال کے بعد پولوس نامی شخص نے انجیل میں شرک داخل کر دیا تھا برزا کی کتاب میں روانی خدایت میں برزا کا یہ دعویٰ کہ اس سال سلام وہ تو کہتے ہیں ان کے انتقال کے بعد پولوس نامی شخص نے انجیلوں میں شرک داخل کر دیا تھا برزا کا یہ دعویٰ سراسا غلط ہے اس کی نبوہ اگر جھوٹ کی کلی یہاں ہی سے کل جاتی ہے وہ یہی سے جھوٹا قاضد ظاہر ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ پولوس عیسیٰ علیہ السلام کا ہم عمر تھا تقریباً دو سال چھوٹا اور وہ ساٹھ ستھ ستھ سال کے عمر میں تاریخ ہے پولوس ستھ ستھ سال کے عمر میں برگیا تھا اور برزا کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک سو بیس سال تک کشمیر میں جنتا تھا پھر کا اتقال ہوا تو پولوس اور عیسیٰ علیہ السلام ہم عمر تھے دو سال کا فرق تھا اسے دو سال چھوٹے تھے پولوس بے سٹھ سال کے عمر پر گیا تب اسے سال کی عمر کی پھٹھی اس کے بلدہ کے پول کے مطابق تیرے سٹھ سال وہ کہتا ہے ان کے انتقاو کے بعد پولوس نے داخل کیا پولوس تو ان کے انتقاو سے ساٹھ سال پہلے پر کی پڑھتا پولوس بے سال کو یہ نہیں پتا تھا کہ پولوس پہلے مر گیا تھا تو جو بیار کر رہے سے مطابق پولوس کو مر چکا تھا مرے گوہ آدمی اُٹھا عیسیٰ علیہ السلام کی کبر سنی کبر سے نکلا شرد گاتل کیا ایسیٰ علیہ السلام کی بلہ اونیت ہے یہ صاحب کا ان کا بلہ اونیت دیکھئے کہ اس نے اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے اس سال سال کا کہ ان کی تین لانیاں فارشاتی زناکار کی یہ بیزا نے کہا ہے قرآن نے کہا قرآن میں لکھا ہے اے مریم حارون کی بہن اکتہار ہو حارون کی بہن تیرے خاندان میں تو کوئی ایسا برا نہ تھا قرآن نے کہا کوئی برا نہ تھا قرآن نے بتایا نسبت دی ہے کہ بی بی مریم اس خاندان سے تھی حارون علیہ السلام کی نسل سے تھی نسبت دی گئی ہے کہ تیری نسل ان سے دو ہزار سال پہلے تھے حارون علیہ السلام قرآن میں بازے اعلان کیا دو ہزار سال سے یہاں تک تو اس خاندان میں کوئی برا ہی نہ تھی کوئی لکھا بھی نہ تھی اور برزا قرآن نے کس کو فالو کیا قرآن کو نہیں انجیل کو فالو کیا اس قرآن کی آدمی نے اور انزام لگایا اس مقدس خاندان میں جس کو اللہ نے کہہ دیا مقدس پاک ہے نیک ہے لیکن نبی کی نسل ہے لیکن اس نے برزا قرآن لگا دیا بلاہون نے کہ یہ خاندان برا ہے اس نے فالو کس کو کیا کافروں کی کتاب کو مسلمانوں کی کتاب کو اس نے رکھا اس نے اس کو فالو کر کے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان کیا برا ہے جس نے قرآن کو رنگ کر دیا جس نے اس کے مقابلے میں کافروں کی کتاب کو فالو کیا وہ فالک ہوا کافر کون ہے کافر وہ ایک بڑا لانتی ہے اس سے بڑا کوئی لفت ہمیں ملتا ہی نہیں اب کیا اب ہاں بہت دیگا لیا تو ہم دینے سے رہیں اب تو وہ فالو کریں گے جو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اسے لوگ لانتا جنہوں نے قرآن کو رد دیا جس نے قرآن کو جنلایا اور عیسائیت کو فالو کیا وہ بڑا لانتا اس نے اس نے ارزام لگایا روحانی اور جیکشری نو میں اس نے ارزام لگایا اس نے ارزام لگایا تو کسی بھی انجیر سے ایک لفظ بتا دے کہ عیسائیت اصلاب نے کبھی شراب نہیں ہوتا انہوں نے کس کو فالو کیا ارزام لگتا تھا ان پر کہ کم کھاؤں اور شرابجوں کے ساتھ بیٹھتا ہے عیسائیت اصلاب پر یہ ارزام لگا جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو شرابیں پیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو نبی کل لوگوں کے بعد جائے گا چو نیک ہیں ان کو بچانے چائے گا بچانے جائے گا نبی کیوں آئے کیوں تشریف لائے کیوں بھیجے دے جی اس راہ کے لیے لوگوں کی بھائی کے لیے گناہ سے نکال دے توبہ کے اوپر آمادہ کرنے کی تو وہ گناہ باہ کے کھاؤں جائیں شرابی تھے تب ہی تو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتے بچانے کے لیے آئے کیا نیکوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی جو نماز کے لیے پہلے ہی آنا اس کو کیوں بولے گی کہ بھائی نماز بڑھتا ہے جو نہیں جانا اسے نہیں کہ نماز بڑھتا ہے میں کہتا ہوں کے بیزہ اللہ کی لعنت پر تُو نے ایک جلیل قدر نبی کے اوپر اللہ کے پیارے کے اوپر کتنی بڑی توہمت لگائی اور وہ بھی کمکہ روں کے پول کے اوپر اُٹھ کر کر دی قرآن تو پھر بھی تُو نے چھو دے کمکہ روں کے پول پر تُو نے اُن پر توہمت لگائی تو جو ہمارے انبیاء پر کسی بھی ایک نبی پر کوئی بکتوں پر لگائے وہ کیا ہوگا یہ شخص یہ شخص لانتی شخص تھا کنفرم لانتی کوئی شکی بات نہیں جس نے قرآن کو جھپلایا جس نے کافروں کی کتابوں کو پھالو کیا ان کو قبول کیا قرآن کے مقابلے میں ان کو مانا کافروں کی ارسامات تو صحیح جان کر خود بھی بہتار تراشی کی اس سے بڑھ کر اور بلاوور اور بھولتے تو زردی کو کوئی بھولنے سکتا اور ایک آخری بات بتانا چاہوں گا کہ یہ سب بلکڑ آپ سب جانتے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں ان کے ایک عیسائی کی ہے جن کو آپ کو پتہ نہیں تھا یہ سب کا کام کیا ہے لوگوں کو ایک ہی بات سکھاتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کھلا کی بات مت کرو کھلا سے دوس نہیں کھلا کے علماء کے خلاف ہی وہ لوگوں کو بھارتے اور سکھاتے ہیں کیوں وہ ایسا کرتے ہیں میں بھی یہی کرتا تھا کہ میں لوگوں کو بھولنی کے خلاف کرنے کی باتیں کرتا تھا کہ بھولنی کیسا ہے بھولنی کیسا ہے ترہ ترہ کے انزامات لگوا دیتے ہیں کیوں کہ بھولنی سے ہی آلم کفر ڈڑتا ہے کسی لوگوں سے آلم کفر بھولنی سے ڈڑتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس بچے سے جو مذر سے بچاتا ہے اس سے آلم کفر کے لاکھوں لوگوں ڈڑتے ہیں اس ایک اکیلے بچے سے آپ تو بڑے ہیں مذرک ہیں مدر سے میں بچہ جا رہا ہے نا اس سے بھی ان کی جان جاتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر مولید ہو لے گا اس بچے سے جان جاتی لگ یہ جو بڑے بڑے پرائی پر سکول بنائے گئے ہیں ترہ ترہ کے یونی فارم کی لالچ دی جاتی ہے پھر ہی اورس کریں گے پھر ہی ناپلا ہے پھر ہی یونی فارم ہے ایسی تعلیم ہے کیوں ہے کیا ہے یہ یہ بچہ مدر سے نہ جائے یہ دوسیمان کا بچہ مدر سے نہ جائے یہ تائی پہنٹ کرنے کا آ جائے وہ نہیں در دے کسی کالج پہ پڑھنے والے سے وہ نہیں در دے کسی یونسی پہ پڑھنے والے سے وہ نہیں در دے جس نے بڑی پی ایش ڈی کر رکھی ہے وہ ڈڑھتے ہیں اتنے چھوپے سے مول بھی بننے والے بلچوں سے یہ مول بھی نہ بنیں ان کو اس سکول میں لے جاؤ لالچ دے کر ان کو اگر لے جاؤ اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے اونچے نام والے جو سکول ہیں وہ نہیں دے یہ انہیں کے ذریعے کام کرتے ہیں بڑے بڑے سکول میں مجھے میں ایک چکا پہ پروگرام کر رہا تھا ایک چینل ہے ریڈیو کا کشمیر کے ایک پیر صاحب ہے ان کا چینل ہے میں اس میں دو سو پروگرام کریں یوکے سے وہ چینل ہیں یوکے سے چلاتے ہیں اور پاکستان میں رفضال کے مہینے میں میرے پروگرام چلاتے ہیں ایک سو پیش جاتے ہیں دو سو پروگرام میں میں رد عیسائی افراد اس پر انگلینڈ میں پاکستانی اور ہندوستانی عیسائیوں نے انگریز سے مات مل کر اس چینل کے مقدمہ کیا کئی سال پر پندرہ سولہ سال پندرہ سال پہلے چینل نے پچیس آزار پاؤنڈ چرمانے کے بارے لیکن انہوں نے تاہا کہ ہم اس پروگرام کو عباد نہیں کریں کہ ہم تو پکا جل گیا تھی یہ کتنا بہترین ہے اس کا مزادہ ہے یہ بہترین ہے اس کے اقلاب پرہوکے ہم پروگرام جلاتے رہتے ہیں رد عیسائیت دو سو پروگرام میں نے کیا یہ لوگ ہن جگہ راستہ روپے ہن جگہ راستہ روپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے ادھر چلیں جائیں بچے بڑے بڑے نام بڑے سکنوں پر چلیں جائیں لیکن مدر سے لا جائیں مدر سے جائے گا تو ہمارا دشتہ مو جائے گا ہم پہ تر جائیں گے اللہ نے کہتی ہے ہمارا مقابلہ ہمارا سامنا کتنے کافروں سے رہا ایک مسلمان کتنے کافروں کو کافروں کو دھالے بھائے گا زیادہ ہے ہم تھوڑی تعداد لینے گا اپموڑی تعداد لینے گا اسے دس کا بات کرنے گا تو مسلمان پہ بھی غالب ہیں اللہ نے تم تعداد بتا دی گا اتنی تعداد تمہارے مقابلے میں ہے تو بھی تم غالب تو بھی تم غالب جتنی بڑی تعداد غالب تم ہی ہو باطل نے مٹے گا باطل مٹے گا یہ اللہ کا واضح ہے یہ اللہ کا قول ہے یہ اللہ کا تعالی ہے اور اس دعوے کو ہم نے بار بار دیکھا ہم نے تعلیق سے بڑھا ہم نے اپنی آنکھوں سے تعلیق کو رکم ہو کے ہوئے دیکھا افغانستانی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ کے قول کی سچائی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عبداللہ شاہ صاحب جو میمبر ہیں تشبیر سے بھی تو بڑے قرآنیں ہمارے تعلقات ہیں آپ اس میں برسوں سے وہ بھی آئے تھے بڑی مشکل سے میں نے ان کو پہچانا میں نے شادی کیا ہو گیا ہس پڑے آ رہے ہیں عبداللہ ابھی زندہ ہوئی ہے انہوں نے ان سے تعلق کروایا اپنی آنکھوں سے تو ڈاکٹر صاحب وہ کہنے لگے آپ کی کار روزاری کو ہمارے پاس بیدان جنگ میں مہتے ہیں میں نے کہا کہ کون سے بلے آپ میں بیر پرخاص کوئی عیسائیوں سے کو ناظرہ کیا تھا یہ شہر ہے بیر پرخاص میں نے کہا کہ کیا تھا بلے موضوع کیا تھا میں نے کہا کجھے اچھی طرح پتا ہے بلے یہ موضوع ہم تک پہنچا تھا ہمارے دل اکس لے تھے ہم اور پڑے اور ایسے ہو گئے بہنہ ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے جہاد کا دفاع کرنے والے اسلام کا دفاع کرنے والے قرآن کا دفاع کرنے والے اللہ کی باتوں کی سچائیاں بیان کرنے والے ہمارے ہیں یہ ہمارے ہیں ہم اکیلے تھوڑی ہیں ہم ہر مہاستے کا مقابلہ کرنے ہیں مجھے بہت خوشی لے آئے ساکھے بیٹھے بڑے خوشی راجہ بیان کیا تھا ایسے ہو نے کہا کہ تمہارے قرآن پہ لکھا ہے کہ مسلمان اتنوں پہ غالب ہوگا اتنوں پہ غالب ہوگا اتنوں پہ غالب ہوگا مادری تھے میں نے ان کو کہا تو سچ لکھا ہے کہہ کہ ہم افغانستان کے دوبارہ کیا حال بڑھا چکے ہیں میں نے کہا جیت لیا چودہ سال پہلے ہی منادرہ بنے کیا تھا میں نے کہا جیت لیا چودہ سال پہلے میں نے کہا میں نے کہا جیت لیا تم غالب آگے تم قابل ہوگے ہمارے لوگ ختم ہوگے جہاد ختم ہوگے جب تک ہمارا ایک فقیر زندہ ہے تو تو غالب نہیں ہو جب تک ہمارا ایک فقیر لاتھی لے کر بھی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے خدا ہے ایک پتھر سے تمہارا مقابلہ کرتا ہے تو غالب نہیں ہو اور الحمدللہ اللہ نے وہ کر کے رکھایا وہ بوجھتا ہوا ہم نے اپنے آپ سے دیکھا کیسا غلبہ ہو اور کیسا اللہ کا دعاوہ تو یہ باقیا چلتے چلتے سانچوں سے اور چلتے چلتے زبانوں سے بہت جاتے ہوگا چودہ سال چودہ سال پہلے تیری باتیں آج آپ کو دیکھ لیا بسکر ہوگا کچھ ہوگا بسکر ہوگا آج آپ کو دیکھ لیا کہ آپ علمی میدان پر لڑائی کرتے والے ہمارے ساتھ اور میں نے کہا یہ ہم نے اپنے آپ کو سے بوجزہ دیکھا اور اللہ کی شان دیکھئے اللہ کی قدر کو ہم نے آپ کو سے دیکھئے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا دیکھیں گے ہیں اور کیا یقین ہونا چاہیے ہیں اور کیا سکرود چاہیے ہیں کہ ہم غالب ہلے ہیں حسنان غالب ہلے ہیں غلبہ ہوا آپ کے ہاتھ میں سارا میدان ہے اس کا یہ بطلب دہئی ہے کہ ہم سکرانیوں اٹھائیں ٹھٹے اٹھائیں کابروں کا پل پڑھیں داد جوا کر ہاں آنا علم ہمارا بڑا ہتھیان ہے علم ہمارا بڑا ہتھیان ہے آپ اس سے کچھ شکست دے سکتے ہیں وہ عیسائی مو اٹھایا اور ڈگل گئے میں نے کہا غالب نہیں ہوگی رب کا وعدہ سچا ہے غالبہ غالب حسنانیوں کا دین اسلام یہی ہے ہمارے پاس بڑی طاقت رب کی ذات کی اس کی خدرت کی ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے یہ خطبے نبوت کے لئے کیوں جمع ہو گئے کتنے سارے لوگ کیوں آگئے کیوں آگئے کیوں آگئے خطبے نبوت کے موضوع پر کیوں آگئے کتنے پڑا ہوا کام تھا کتنے پڑی بڑی باتیں تھی جس کو جو آتا تھا وہ موہ میں آتا تھا بکتا تھا بکواس کرتا تھا نوجوان اچھنے لگ گئے اچھنے لگ گئے اچھنے لگ گئے اچھنے لگ گئے جب اتیار ہو گئے ایک بڑی منزل سامنے سب نظر آمے لگ گئے کہ کیا ہے کہ خطبے نبوت کے کام کیا ہے ایک بڑا حصہ ایک ضروری حصہ جو ہمارے نظروں سے اوجل ہوتا جا رہا تھا اللہ نے اس کو ظاہر کر کے ہمارے سامنے کہا یہ بھی تو کام ہے تمہارا یہ تو تمہارا کام ہے یہ بہت کون کرے گا اس بحاظ پر کون آئے گا آپ بھرکتے کھڑے کر دی گئے جو اس میں شامل ہو گیا جس نے لبائی کہا وہ ہی تو اللہ کی مرضی قبلتا ہے یہ ہی تو اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے رسول کا دفاع کیا جائے ان کی نبوت کا دفاع کیا جائے یہ مبارک بادی کی بات ہے مبارک بادی کی بات ہے بہت بڑی مبارک ہے یہ مبارک لوگ ہیں جو اس نام میں کھڑے ہو گئے اللہ نے چل لیا میرے قصطع تھے حکمت میں حکیم تھے میرے پڑھا ان سے قصطع کے لئے تھے وہ ایسا ایسا بیان کرتے تھے حکمت کے بارے میں اور لوگوں کو کھل کھل کر بتاتے تھے اور وہ اس کے ایسیوں کھل کھل کر لوگوں کے ساتھ نے ڈیو کرتے تھے تو کچھ شاگرد ایسے تھے ہمارے ساتھی تھے وہ کہتے ہیں ستاں جی آپ یہ سارا کچھ ان کو بتا دیتے ہو تو میں موسیق پادری تھا لیکن میں نے کہا ایسا مد کہو یہ اللہ کی طرف سے مقرر انسان یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے مقرر انسان ہے جو چاہتے ہیں